وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ آزاب کی آیت نمر بائیس سے لے کر آیت نمر ستائیس تک آج ہمارا موضوع ہے اور یہ جیسے ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ ان آیات کے اندر غزوہ آزاب یا اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے اور اسلام میں کفار کے خلاف جو جنگیں لڑی گئیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شریک تھے تو ان کو غزوات کا نام دیا گیا ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر پھر غزوہ اہود اور اس کے بعد غزوہ خندق تھا اللہ رب العزت نے غزوہ اہود کے اندر مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا اور ستر سے زیادہ لوگ ایک دن میں شہید ہو گئے غزوہ خندق میں دشمن پھر اکٹھا ہو کے آیا اور اس کو غزوہ آزاب کہا ہی اس لیے گیا کہ اس کے اندر بہت سارے افراد اور گروہ اور قبیل شامل تھے ان کے اندر چونکہ یہودی بھی ان کے ساتھ شامل تھے گٹ جوڑ میں تو یہاں منافقین بھی کھل کر سامنے آئے ہم نے پچھلی دو کلاسوں میں یہ پڑا کہ منافقین کا جو رویہ تھا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا اللہ رب العزت نے منافقین کو شکست اتا فرمائی جیسے کہ کفار کو اور اہل کتاب کو شکست دی آج تذکرہ ہو رہا ہے کہ غزوہ آزاب میں اور باقی غزوات میں جو مومنین تھے صحابہ اکرام تھے جو اندر اور باہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا اور ان کو فتح اتا فرمائی آج کی چھ آیات مبارکہ میں یا پانچ تقریباً ان کے اندر مومنین کا تذکرہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنا بڑا ایمان عطا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ وہ ایسی مثال رہتی دنیا تک ہمیں نہیں مل سکتی ذرا آیات پہ ہم دیکھیں گے تو کچھ چیزیں درمیان میں آ جائیں گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا رَأَلْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو قَالُوا حَاذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تو قَالُوا کہنے لگے حَاذَا یہی تو وہ معاملہ ہے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا منافقین تو اپنے دل میں اور بیماری لے کر آگئے لیکن مومنین نے جب کفار کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے یہی تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور پھر کہنے لگے کہ صدق اللہ وَرَسُولُهُ اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا پیچھے پڑا تھا منافقین کا نفاق ظاہر ہوا لیکن یہاں ہم پڑھ رہے ہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اللہ رب العزد نے اہلِ ایمان کا جو ایمان ہے اور ان کی جو تسلیم اور رضا ہے اللہ نے اس کے اندر اضافہ فرما دی ان کے ایمان بڑھنے لگے اور کہنے لگے آج اگر زندہ بچ کے چلے گئے تو غازی اور اگر مر گئے تو شہید ہے اور یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ با دفع کیا تھا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں مسلمان تین ہزار کے قریب ہے اور کفار کا لشکر ہزار کے قریب ہے ایک مہینے تک یہ پورے کا پورا معاملہ چلتا رہا ہے لیکن اہلِ ایمان کے جو ایمان اور ارادے ہیں ان کے اندر ذرا برابر بھی جھول اور لچک نہیں آئے اب اللہ فرما رہے کچھ وہ میرے حبیب کے غلام ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا جن کی نظر پوری ہو چکی انہوں نے منتیں مانی تھی اللہ اگر تیرے راستے میں ہم شہید ہو گئے تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں تو کچھ عود میں شہید ہو گئے اور کچھ کا انتظار تھا کہ ہم تو جامع شہادت نوش کریں گے اور اب اللہ نے وہ وقت بھیج دیا تھا تو اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کچھ مومنین وہ ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہمیں شہادت ملے مومنین میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں صدقو جنہوں نے سچ کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَىٰ نَحْبَهُ ان جوان مردوں میں سے کچھ تو وہ ہیں قَدَىٰ نَحْبَهُ جن کی نظریں اور منتیں اور جو دلی خواہشات ہیں وہ وہ پوری کر چکے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ اور ان میں سے باز وہ ہے جو ینتظر انتظار میں ہیں تو مومن تو اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے اللہ رسول کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہے وَمَا بَدْدَلُوْ تَبْدِيلَ وہ تو تین سو تیرہ تھے تو تب بھی ان کی جو حمد ہے حوصلہ ہے وہ نہیں بدلا اور نہ ہی وہ اس مقام پر ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور اللہ یہ منظر دکھاتا کیوں ہے کہ اہد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور خندق میں پریشانی کا شکار ہیں کہ مہینے تک جو ہے وہ محاصرہ کیے رکھا دشمن نے تو اللہ فرما رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اہل ایمان کو اور جو منافقین ہیں ان کو جدا جدا کر دے اہل ایمان کے مراتے بڑھا دے اور منافقین کے منافقت کو آشکارہ کر دے لِيَجِذِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرما دے السادقینہ سچوں کو بِسِدْقِهِمْ ان کی سچائی کی وجہ سے وَيُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ اور جو منافقین ہیں ان کو اللہ عذاب عطا فرما دے انشاءہ اگر وہ چاہے تو اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یا ان کی توبہ قبول فرما رہے یہ جو حق اور باطل کے مر کے رون و ماہ ہوتے ہیں اللہ فرما رہے اس کی وجہ یہ ہے منافقوں کا نفاق سامنے آ جائے اور جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان سامنے آ جائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے یہاں جو اگلی آیات مبارکہ ہیں یہ کچھ اہل کتاب کے بارے میں ہیں کہ ان کا رویہ کیا تھا وَرَدْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ یہاں سے کفار کی واپسی کا ذکر ہے وَرَدْدَ اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا لوٹا دیا اللَّذِينَ ان لوگوں کو کفر جنہوں نے کفر کیا تھا یعنی وہ جو محاصرہ تھا ہزار بندوں کا غزوِ خندق کے موقع پر اللہ فرما رہے ہیں ان کفروں کو ہم نے لوٹا دیا بِغَيْزِهِمْ ان کے اپنے غیض و غضب میں وہ آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو فتح کر لیں گے اور ہر قبیلے کے جوان چون کے آئے تھے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو ناکام لٹا دیا اور لَمْ يَنَا لُوْ خَيْرَا انہیں اس لشکر سے کوئی فائدہ نہ ہوا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالِ اور بچا لیا اللہ رب العزت نے مومنوں کو تو اللہ تو کافی ہے مومنین کے لیے الْكِتَالَى مَیدانِ جَنگ میں جنگ کے معاملے میں اللہ مومنین کے لیے کافی ہے یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمان تو تین ہزار ہیں لیکن اللہ نے یہاں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیا وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزَا وَاوْ کَمَانَا اور کَانَا ہے اللہُ اللَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَالَى قَوِيًّا عَزِيزَا وہ بڑا طاقتور بھی ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر غالب بھی آنے والا ہے اب چھوٹی سی بات یہاں ایک اور سن لیں جب یوں خندق کھو دی گئی مدینہ کی اگلی جانب تو اس طرف اہلِ مکہ اور دشمن ہے اس طرف مسلمان ہیں جہاں مسلمان ہیں مدینہ طیبہ کی اندر وہیں پر اہلِ کتاب اور یہودی بھی آباد ہیں یہ یہودی جو حضور نے ان کے ساتھ معایدہ کیا تھا محساکہ مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اہلِ کتاب نے بھی دھوکہ دیا اب اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ایک دو آیات میں اس بات کو مکمل فرما رہے ہیں اور ہماری دو آیات میں یہ معاملہ بھی مکمل ہو جائے گا جو موضوع ہمارا چل رہا تھا یہاں پر ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ خندق سے واپس ہوئے واپسی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سامانے جہاد اتارا اپنا سر مبارک دھونے لگے فریش ہونے لگے کتنے عرصے بعد مہینے بعد یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنے طہارت نہیں فرمائی لیکن جب اس میدانے کارزار سے واپسی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا سر انور دھونے لگے تو جبریلی امین حاضر ہوگی اور جبریلی امین کے حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے اللہ کی حبیب اللہ فرما رہا ہے کہ معبوب آپ سمانے جہاد اتار کر آپ نہ آنے لگے ہیں اپنا سر مبارک دھونے لگے ہیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے تو ابھی اور مرکے میں بھی جانا ہے اور جبریل کہنے لگے اللہ کی حبیب اور ہم سارے فرشتے تو ابھی اہل کتاب کے خلاف لڑنے کیلئے اللہ کے حکم سے پھر تیار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے جبریل اب اللہ کا حکم کیا ہے تو جبریل کہنے لگے اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان اہل کتاب کے خلاف نکلیں جب یہ معاملہ حضور کے سامنے آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ آزان دیں اور بلند آواز سے یہ اعلان کریں فلا يسلین الاسر الا بے بنی قریضہ کہ نکلو اور جو یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریضہ اس کے خلاف لڑنے کیلئے تیار ہو جاؤ آپ یقین کریں اتنا بڑا فیصلہ تاریخ اسلامی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمان بنو قریضہ کے خلاف نکلے جو چند میل کے فاصلے پر تھا پہلے مدینے سے حضور نے ان کو نکال دیا تھا جب مسلمان ان کے خلاف لڑنے کیلئے نکلے اللہ رب العزت نے ایک مہینہ تک اپنے حبیب کو اور صحابہ کو بنو قریضہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کے خلاف برسر پیکار رکھا اللہ فرما رہا ہے یہاں ہم نے اہل کتاب کو بھی شکست دی یہاں ایک ایسا ایمان افروض واقعہ پیش آیا کہ آپ یقین کریں آج کل کے دور کے انسان کے لیے اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے وہ معاملہ کیا تھا جب مہینہ بھر بنو قریضہ کے خلاف حضور کھڑے رہے آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے تو یہودی کہنے لگے بھئی ہم سالس مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے بلکہ یہاں مدینے میں پہلے جو عوص اور خضرج قبائل تھے ان کے ایک سردار تھے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے ہم تو سعید کے فیصلے پر راضی ہوں گے ہم مسلمانوں کے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے اللہ تعبیل عزت نے کہ حبیب نے حضرت سعید بن ماز کو فرمایا ٹھیک ہے سعید اگر تمہاری بات پر متفق ہے یہودی بنو قریضہ تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں آپ اندازہ کریں حضرت سعید بن ماز نے کیا فیصلہ کیا ہوگا یہودیوں کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا ان کے جتنے جوان اور بالغ لوگ ہیں ان سب کے سر ان کے تن سے جدا کر دیئے ان کی خواتین اور جو بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے اور یہ فیصلہ ہو گیا سو نہیں دو سو نہیں تین سو نہیں روایات میں آتا ہے تقریباً چھ سو کے قریب بنو قریضہ کے یہودی تھے جن کو حضرت سعید بن ماز نے وہاں پر ان کے قتل کا حکم دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اور اب اللہ ان کی طرف یہ بات فرما رہا ہے کہ کچھ اہلِ کتاب جو ہے وہ شکست کھا گئے کچھ قیدی بننے لگے اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو ان کی زمینوں پر ان کے گھروں پر ان کے مالوں پر اور ان کے دور دراز کے ملکیتی علاقوں پر اپنے حبیب کو فتح عطا فرما رہا ہے یہ فتح پھر فوراً غزوہِ آزاب کے بعد غزوہِ بنو قریضہ کے ساتھ تھی جس کے اوپر اللہ دو آیات فرما رہا ہے بس اب ترجمے میں ہم اختتام کر لیں گے وَأَنزَلَ اللَّذِينَ زَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ واو کا معنی اور انزل اللہ نے نازل کیا اللہ زینہ ان لوگوں کو یا اتارا زَاهَرُوْهُمْ جنہوں نے کفار کی غزوہِ آزاب کے اندر مدد کی تھی ہم نے ان کو بھی اتار دیا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ الْكِتَابِ جو تھے کہاں سے اتار دیا مِنْ سَيَاسِهِمْ ان کے قلوں سے اتار دیا وہ اپنے قلوں میں بند تھے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّوْبَ اور ان کے دلوں کے اندر اللہ فرما رہا ہے ہم نے روب ڈال دیا اب اہلِ کتاب کی بات ہے یعودی ان کے دلوں کے اندر ہم نے روب ڈال دیا فَرِيقًا تَكْتُلُونَ یہ وہ بات ہے جو میں رض کرنا ہوں ان میں سے ایک گروہ وہ ہے تَكْتُلُونَ جن کو تم قتل کر رہے ہو وَتَاصِرُونَ فَرِيقًا اور ایک گروہ وہ ہے جس کو تم اسیر بنا رہے ہو قیدی بنا رہے ہو وَعَوْرَسَكُمْ اور اے حبیبِ مُکررم اس اللہ نے تمہیں وارث منا دیا اَرْدَهُمْ ان کی زمینوں کا وَدِيَارَهُمْ ان کے مکانوں اور گھروں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں مطاقا وَأَرْدًا لَمْ تَتَعُوْهَا اور ان کی ان زمینوں کا بھی مابوب جن تک ابھی آپ نے بھی قدم نہیں رکھا آپ کے صحابہ نے بھی قدم نہیں رکھا اللہ فرما رہے ہیں مابوب ہم نے تو آپ کو ان کی وہ زمینیں اور ملک بھی عطا فرما دی اس سے کون سی زمینیں مراد ہیں اب اس کے فوراں بعد کچھ سالوں بعد فتح خیبر ہوا اللہ نے یہودیوں کے سارے کلے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح کروا دی اس کے بعد عراق فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا اللہ ان فتوحات کی جو پشین گوئیاں ہیں وہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں مابوب آپ کو ان زمینوں تک بھی ہم نے فتح تا فرما دی لَمْ تَتَعُوْهَا جن کے اوپر ابھی آپ نے اپنا پاؤں بھی نہیں رکھا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو ہر چیز کی اوپر قدرت رکھنے والا ہے یہاں تک ہمارا موضوع جو ہے وہ غزو خندق اور بنو قریضہ کے غزوے کا مکمل ہوگا اب اہلِ بیتِ اتھار کا تذکرہ آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ کی بیویوں کا تذکرہ آ رہا ہے اور آگے الحمدللہ ہماری اگلی نشست میں اللہ نے ہمیں جب توفیق دی تو ہمارا اکیسوہ پارہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور نورِ قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا اللَّهُ بَلَا